اور اب ذکر کرتے ہیں سوات کا جہاں پر ایک سکول ایسا بھی ہے جس کی امارت ہی نہیں ہے پڑھنے والے تو ہے لیکن اسادزہ نہیں ہے کچھ ہے تو وہ ہے تعلیم کا جذبہ اس لگن کی کوئی کمی نہیں ہے وہاں پر اس سکول کو ریپورٹ کر رہے ہیں شرین زادہ اس ریپورٹ میں یہ ہے سوات کی علاقہ شام بابا گانجیو میں واقعہ پرائمر سکول کا منظر جو سترہ سال قبل قائم ہوا مگر اس سکول میں چت چار دیواری پینے کا ساپ پانی اور دگر تمام سہولیات کا نام و نشان تک غیب ہے لیکن اپرین ہیں ان معصوم بچوں پر جو روزانہ دور دراز علاقوں سے یہاں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور پھر کل آسمان تلے اس سکول کو آباد کرتے ہیں بارش ہو جائے اسی بند کر دیا جاتا ہے بارش کی وجہ سے ہمارا سکول بن ہو جاتے ہیں اور ہمارا پڑھائی متحصر ہوتا ہے ستم ذرپی تو دیکھئے کہ حکام نے کبھی پلٹ کر اس سکول کی خبر نہیں لی تاہم قدرت پھر بھی ان ننے بچوں پر مہربان ہے یہاں موجود چیڑ کا یہ تناور درخت حسنت اور ان کی سہیلیوں کو موسم کے سختیوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس ہی موجود پانی کا چشمہ ان بچوں کی پیاس بجاتا ہے سکول میں صرف ایک ہی ٹیچر ہے جو پہلے سے پانچویں جماعت تک کہ سبھی بچوں کو پڑھاتا ہے یہ جو پٹی آئی کی حکمت ہے جس نے تعلیمی امرجنسی نافذ کی ہے وہ چاہیے کہ ان بچوں کے لئے سکول کا بند بس کرے اور اساتحیزہ کا بھی بند بس کرے سکول محفوظ نہ ہونے پر چھٹی ہوتی ہی بچے بلیک بورڈ، استاد کی کرسی اور چند ٹاٹ سمیٹ کر گر لے جاتے ہیں اور پھر اگلی روز انہیں واپس لائے جاتا ہے سوات نے بچوں کی تعلیم کبھی کشید گی تو کبھی سے لاب سے متاثر ہوئی لیکن حکمرانوں کی نا اہلی کی وجہ سے آج بھی یہ پول جیسے بچے کلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے شیرین زادہ ایکسپریس نیوز کانجو سوات بولٹر میں خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن یہاں پر وقت ہو چکا ہے بریک کا اپر ایکسپریس نیوز کسا